اللہ سے ڈرنے والا اپنے مومن بھائی کا خطل تو دور کی بات ہے اپنے مومن بھائی کے دل کو بھی تکلیف نہیں دیتا غلط بیانی سے دل کو بھی تکلیف نہیں دیتا خطل تو دور کی بات ہے دل کو بھی تکلیف نہیں دیتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے آدمی کو پکا مومن کہا ہی نہیں جو کسی دوسرے کو تکلیف دے خل بھی تکلیف بھی نہیں فیزیکلی بھی تکلیف نہیں کچھ نہیں وہ مومن ہی نہیں ہوتا جو کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے خطل تو بڑی بات ہے حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کا اگر کوئی خطل کر دیتا ہے تو وہ ایک آدمی کا خطل نہیں پوری دنیا کے آدمیوں کے خطل کے برابر گناہ لکھا جاتا ہے ایک کا نہیں کیا اس نے پوری دنیا والوں کا اس نے خطل کیا یہ لکھا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے خیامت کا دن ہوگا آج کی دنیا میں خطل کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے آج کی دنیا میں خطل کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی خطل کریں گے کیا ہوگا بھئی جانکاری وہ بھی تو رکھ رہا ہے خطل سے پہلے وہ بھی جانکاری حاصل کرتا ہے کہ خطل کرنے کے بعد کیا ہوگا تب اس کو جانکاری ملتی ہے کیا ہوگا بھئی ایف آئی آر درج ہوگا اس کے بعد تم کو جیل بھیج دیا جائے گا تین مہینے کے بعد پھر تم چھوڑ جاؤ گے کیس چلتا رہے گا عمریں ختم ہو جاتی ہیں کیس چلتا رہتا ہے بس تین مہینے کی بات ہے جانکاری حاصل کیا نہ خاطر ہماری گزارش یہ ہے کہ جہاں تم نے دنیاوی خانون کی جانکاری حاصل کی چند روزہ دنیا کی خانونی جانکاریاں تم نے حاصل کر لی تھوڑا سا اس دنیا کے خانون کو بھی سمجھ لو جس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں آنے والی کیا یہی پر معاملہ ختم ہو گیا نہیں ہوا مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں بھی وہ مخدمہ جانے والا ہے یہاں کی کچھری میں بات ختم نہیں ہوتی جو کچھ یہاں ہونا ہے یہاں کے خانون کے حساب سے ہو جائے گا لیکن اس کے بعد اور ایک عدالت باقی ہے وہ اللہ کی عدالت ہے وہ مخدمہ کب پیش ہوگا خیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ختل کیا گیا وہ مختول حشر کے میدان میں اپنے خاتل کو پہچانے گا کہ اس نے دنیا میں میرا ختل کیا تھا اور دنیا میں جو ختل ہوا تھا اس کا جو خون دنیا میں اس کا بہ رہا تھا مرتے وقت وہ بہتا خون خیامت کے دن بھی بہتا رہے گا وہ اپنے بدن سے بہتا ہوا خون لے کر اس حالت میں خاتل کو ڈھونڈے گا اور خاتل جیسے ہی نظر آئے مختول اس کے سر کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گھسیدتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور عرض کرے گا اپر بردگار اس نے دنیا میں میرا ختل کیا تھا آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے دنیا کا خانون اس کا بدلہ دلائے کے نہ دلائے انصاف کرے کے نہ کرے خیامت کے دن اللہ کی علالت نے اس مختول کو انصاف مل کر رہے گا اللہ انصاف دلائے گا وہاں پر خاتل کیا سمجھتا ہے خیامت نہیں ہونے والی ہے خاتل کیا سمجھتا ہے کیا یہاں موت آتے ہی سارے معاملے ختم ہونے والے ہیں پھر دوسری دنیا میں جانا نہیں ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے کیا جب آخرت پر ایمان ہے تو پھر اس دنیا کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا میں جانا ہے وہاں پر پھر عدالت ہوگی وہاں پر پھر مخدمہ ہوگا یہاں پر انصاف ملے یا نہ ملے وہاں انصاف مل کر رہے گا اللہ سے درنے والا کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا خاتل کرنا تو بڑی بات ہے بھئی آپس میں محف ساری اونچنیچ ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاتل کر دو بحیث و تقرار بھی تو ہوتی ہے تو تو میں میں ہوتی ہے تکمپیل ہوتی ہے یہ بھی تو جھگڑا ہے اسلام نے سکھایا ہے چاہ لڑنا نہیں سکھایا بھائی چارگی سکھایا ہے فرماتا ہے پروردگار انما المؤمنون اخوتن اللہ کیا فرما رہا ہے جتنے ایمان والے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے باپ کو جو بچے پیدا ہوئے وہی ہمارے بھائی ہے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ نے جن بچوں کو پیدا کیا ہے وہ تمہارے باپ کی وجہ سے بھائی ہیں اور پوری دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب میری وجہ سے تمہارے بھائی ہیں تو جو بھائی باپ کی وجہ سے بھائی بنا اس کا درجہ چھوٹا اور جو بھائی نبی پاک کی وجہ سے بھائی بنا اس کا درجہ بڑا